ہیلو ایسٹوڈنٹس آج سائنس میں چپٹر ایٹھ ہے چپٹر نمبر ایٹھ اور چپٹر کا نام ہے دا سیل ایسٹوڈنٹس سیل سیل کا مطلب ہوتا ہے کوسی کا سیل سیل کوسی کا لیت ایسٹارٹ آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے what is a سیل ایک سیل کیا ہوتا ہے ایسٹوڈنٹس سیلس are like the big saafé building they are the building block of life our body is also made up of several units called cells cells are the smallest part of an organism they vary in size and structure as they are specialized to perform different functions they carry out all the basis function of the life like growth metabolism and reproduction therefore cells are the basic unit of structure and function in all living beings جسٹوڈنٹس آپ کے بک میں دیا ہے کہ cells are just like a brick of building مطلب یہ ایک سیل کی طلنا ایک building کے brick مطلب ایٹ سے کی گئی ہے جس طرح سے ایک building کو بنانے میں جو سب سے مہتپور بھون کا ہوتا ہے وہ bricks مطلب اینٹوں کا ہوتا ہے ویسے ہی ہمارے سریر کو کسی بھی انڈیویجیول کو بنانے میں cells کا ہی پریوگ ہوتا ہے مطلب cells سے ہی مل کر کوئی ایرگنیجم جو ہے بنتا ہے جس پر ہم کہہ سکتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں بیلڈنگ کا جو unit ہے وہاں بریک ہے جیسے سپوز آپ ایک building کو بنا رہے ہیں ایک building کو بنانے میں سب سے مہتپور جو بھون کا ہوتا ہے وہاں ایٹ کی ہوتی ہے ایک ایک ایٹ کو جوڑ کر ہم دیوال کو بناتے ہیں بہت کئی جب دیوال ملتے ہیں تو یہ ایک روم بن جاتا ہے اور کئی روم جب مل جاتے ہیں تو ایک building تیار ہو جاتی ہے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک building کو بنانے میں سب سے مہتپور جو بھون کیا ہے وہاں ایٹ کی ہے اس لئے ہم اس ایٹ کو unit کہتے ہیں اس block کا building کا unit کہتے ہیں کہ building کا unit ہے وہاں ایٹ ہے سیم ایسے ہی کسی انڈیویجول کو بنانے میں سب سے مہتپور بھون کا جو ہوتی ہے وہاں سیل کی ہوتی ہے کیونکہ سیل سے ہی مل کر کے ایک انڈیویجول ایک body ایک سریر جو ہے تیار ہوتا ہے جس پر بہت سارے ایٹ کو مل کر ایک building بن جاتا ہے ویسے ہی بہت سارے سیل مل کر ایک انڈیویجول کو تیار ہو جاتا ہے جیسے دیکھئے یہ یہ جب بہت سارے سیل جب ملتے ہیں تو سیل اور کئی آرگن جب ملتے ہیں تو آرگن سیسٹم ملتا ہے اور کئی آرگن سیسٹم ملنے کے بعد ایک body اتوہ انڈیویجول تیار ہو جاتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک body کو بنانے میں سرین کو بنانے میں سب سے مط پور جو اس کا یون سیل یہ بہت سارے سیل ملتے ہیں سیل ملنے کے بعد ٹیسو بنتا ہے ٹیسو ملنے کے بعد آرگن بنتا ہے آرگن ملنے کے بعد آرگن سیسٹم بنتا ہے اور کئی آرگن سیسٹم جب ملتے ہے تو ایک body تیار ہو جاتا ہے اس پر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سریر کا جو یونیٹ ہے وہ کسی آرگن کا یونیٹ ہے وہ سیل ہے مطلب سیل ہی سے ہی مل کر کہ وہ آرگن جو ہے تیار ہوتا ہے اس پر ہم کہ سکتے ہیں سیل سار دا بیسک سٹرکچرل این فنکسل اونیٹ آف لیوی بینگز آئیے دیکھتے دیسکوری آپ ہے سیل ڈسکوری آپ کے سیل سیل کی کھوج کیسے ہوئی ڈسکوری ڈسکوری آپ این سیل یہ سیل کا جو ہے ڈسکوری کیسے جو ہے ایک سیل کی کھوج ہوئی سیل 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 سو ٹائنی دائیٹ دیکھ کھناٹ بی سین درنے کے رائی دیئر فور ڈسکوری آپ سیل ایج لنک دی این مین سن آف مائکرو اسکوپ سیل یہ جو سیل ہوتے ہیں اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہم آنکھوں سے سیل کو نہیں دیکھ سکتے ان کو دیکھنے کے لیے مائکرو اسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے جب تک مائکرو اسکوپ کا انونسن نہیں ہوا تھا تب تک سیل کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی لیکن مائکرو اسکوپ کے انونسن کے بعد سیل کے بارے میں بہت سارے جانکاری پرابت ہوئی سب سے پہلے دس سیل سو ایڈ ڈسکوبر بائی رابرٹ ہوک سیل سو رابرٹ ہوک رابرٹ ہوک نے سب سے پہلے سیل کی کھوج کی تھی اور وہ ہی کب ان سکسٹین سکٹی پائیب سکٹین سکٹی پائیب میں سولہ سو سو پائنسٹ میں رابرٹ ہوک نے سیل کی کھوج کی تھی وہ کارک کے سلائس کا اسٹڈی کر رہے تھے کارک کے سلائس کا اسٹڈی کر رہے تھے تو انہوں نے اس کارک میں مدمکی کے چھتے کے جیسا انہوں نے اسٹرکچر دیکھا تھا اور اسی کا نام انہوں نے سیل رکھا اور سیل کا مطلب ہوتا ہے یہ اس روم اور اس مال کمپارٹمنٹ اس سیل سے مطلب ان کا تھا اس مال روم اتو اس مال کمپارٹمنٹ جس طرح سے جو کھالی یہ اس طرح کی سٹرکچر جو دکھائی دیا تھا اس کو انہوں نے سیل نام دیا اور اس لیٹل باکسز کو انہوں نے سیل کہا مائکروسکوپ الیکٹران مائکروسکوپ کے انوینسن کے بعد اس سیل کے اندر بہت سارے جو آرگے نیلز تھے ان کی کھوج ہوئی اور سیل تھیوری کا بکاس ہوا نیچڈ جو پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے سیل تھیوری سیل تھیوری کوشکا سدھانت دا کنسیپٹ دائیت آر لیوی آرگینیزم ویڈر پلانٹس آر انیمیلز آر میڈ آب سیل عباد گیوین بائی سوان اور سلائیڈن سوان اور سلائیڈن سیل تھیوری سوان اور سلائیڈن کے دوارہ دیا گیا سب سے سیل تھیوری ان دو بچ سائنٹیشٹوں نے دیا سوان اور سلائیڈن سوان اور سلائیڈن سوان اور سلائیڈن نے سیل تھیوری دیا ان کی انسان سیل سوان اور سلائیڈن اور سلائیڈن اور سلائیڈن اور سلائیڈن یہ جو یہ دو سیل تھیوری ان لوگو نے دیا پہلا ہر جو سیل تھیوری تو وہ تھا سیلس بتاوسش والانسیل انسیل انسیل یونٹ آف لیوینگ آرگینیزم فرسٹ تک کیسیلز آردہ سٹرکچرل آرگینیزم فنکشنل یونٹس آف لیوینگ آرگینیزم مطلب کسی بھی لیوینگ آرگینیزم کا جو سٹرکچرل آرگینیزم آرگینیزم فنکشنل یونٹ ہوتا ہے وہاں سیلز ہی ہوتی ہیں کیونکہ سٹرکچر بھی وہی کرتی ہیں انڈیویجوال کو بھی وہی بناتی ہیں اور ان کا جو لائف پروسس جو فنکشن ہوتا ہے وہاں بھی سیلز ہی کرتی ہیں تو سیلز آردہ سٹرکشنل فنکشنل ایونٹ آف لیوینگ آرگینیزم اور جو سیکنڈ تھا سیلز ایرائیز بائی دیویجن آف پری ایکسسٹنگ سیلز کہنا کہ سیلز ایرائیز بائی دوسرا جو ہے سیلز ایرائیز بائی ڈیویجن آف پری ایکسسٹنگ سیلز سیلز سارے رائیز بائی ڈیویجن آف پری ایکسسٹنگ سیلز مطلب کہ سیل کا جو ایک سیل سے جو دوسری سیل بنتی ہیں وہ پہلے والی سیل سے ہی ڈیوائیڈ ہو کر کے دوسری سیل کا دیرمار ہوتا ہے آگے ویریشن ان نمبر سیلز سینارگو آرگینائیز آرگینائیز یہ آرگینیزم اسٹوڈنٹس آن دا بیسیس آف سیلز دیر آرگینیزم پھرسٹ ملٹی سیلولر آرگینیزم اینڈ سیکنڈ اونی سیلولر آرگینیزم اسٹوڈنٹس سیل کے آدھار پر یہ جو آرگینیزم ہوتے ہیں ہم ان کو دو گروپ میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں سیلز کے آدھار پر یہ جو آرگینیزم ہوتے ہیں وہ دو ترہ کے ہوتے ہیں there are two types of آرگینیزم first unicellular اور next multicellular there are two types of آرگینیزم unicellular and multicellular uni uni means single means the organism whose body is made by only one self is card a unicellular organism people ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے ایسے organism کو ہم multicellular organism کہتے ہیں multi means many ہوتا ہے جیسے ہمارا شریر ہے گائے بھینس کتہ بھیان بکری یہ سب multicellular organism ہیں کیونکہ ان کا شریر بہت سارے cell سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے اگلے ویڈیو میں cell structure کے بارے میں پڑھیں گے cells کے اندر کیا کیا پائے جاتا ہے اس کو ہم پڑھیں گے اور اس کا function کیا ہے اس کو ہم پڑھیں گے تب تک بائے بائے جائے ہن جائے بھارت بس چیزیں گے تک بیوییییی سیدھیں گے